السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس وہی ٹاپک اسے پہلے جو میں نے پارڈ ون کا ویڈیو بنیا تھا ہائیبر ڈادیشن آف کاربن اندارگینک امپونٹس ڈیٹیل میں وہ بنیا ہے یہ بھی کچھ شارٹ ٹکس ہے اب یہ بھی سیکھ لو کاربن کی کس کس ٹائپ آف آرگینک امپونٹس میں کیا ہائیبر ڈادیشن ہوگی تو جو ہائیڈو کاربنس ہوتے ہیں بچے یاد کریں وہ تین ہوتے ہیں یہاں پہ ایک ہوتے ہیں الکین فیملی دوسری ہوتی ہے الکین فیملی وہ تیسری ہوتی ہے الکین فیملی الکین 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 اچھا الکین فیملی کا جو سیکنڈ میمبر ہوتا ہے اچھا سر الکین کیا ہوتے ہیں جن میں کاربن کاربن میں کیا ہو سنگل بانڈ سر الکین کیا ہوتے ہیں جن میں کاربن کاربن میں ایک کم سے کم ڈبل بانڈ ہونا چاہیے سر الکین کیا ہوتے ہیں جس میں کاربن میں کمپاؤنٹ کے اندر کاربن ٹیپل بانڈ ڈبل بانڈ اور سنگل بانڈ بات بہت ایمپورٹن position یاد کرلو سنگل بانڈ الکینس میں ڈبل الکین میں او ٹرپل بنڈ کس میں ہوگا الکینس میں ہوگا سر ان کا جنرل فارمولا کیا ہوگا سر جی ایف کیا ہوتا ہے جنرل فارمولا سی این ایچ ٹو این پلس ٹو یاد کرلو انٹیٹس میں آ سکتا ہے سی این ایچ ٹو این سر اس کا کیا ہوگا سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو اچھا سر کوئی ایکزمپل دے دیں الکین فیملی کا جو سیکنڈ میمبر آف الکین فیملی اس الکین فیملی اس ای تھین ای تھین اس کا جو بچے ہوگا سیکنڈ میمبر وہ ای تھین اور اس کا جو ایکزمپل ہم اٹھا رہے ہیں وہ ہے ای تھین ای تھین کبھی وہ کمپاؤنڈ کا جسٹ نام لے کے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بتاؤ اس کمپاؤنڈ میں کاربن کی ہائیبرڈ آدیشن کیا ہوتی ہے اچھا ای تھین ای تھین اور ای تھین اس کی ہائیبرڈ آدیشن نہیں ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے what is the ہائیبرڈ آدیشن آف ای تھین SP3 SP2 SP1 تو غلط بالکل ہنڈر پرسنٹ غلط سوال ہی غلط ہے کیونکہ کبھی بھی کسی مالیکل یا کمپاؤنڈ کی کوئی ہائیبرڈ آدیشن نہیں ہوتی اس کا جو سینٹرل ایٹم جیسے کاربان ہے اسی کی ہوتی ہے ہائیبرڈ آدیشن اوورال کسی کمپاؤنڈ یا مالیکل کی ہائیبرڈ آدیشن نہیں ہوتی یاد کر لو اچھا ای تھین کا مالیکل فارمولہ بچے سی ٹو ایچ سکس مانا کاربان کیا کرے گا سنگل بانڈ بناے گا ایک کاربان کے ساتھ تین ہائیڈروجن اس طرف تین ہائیڈروجن اس طرف ای تھین میں کیا ہوگا کاربان کاربان میں ڈبل بانڈ دو ہائیڈروجن اس طرف یہاں پر بھی کیا ہوگا دو کاربان کے بیچ میں ایک کیا ہوگا ٹرپل بانڈ اور ایک ہائیڈروجن یہاں سے پہلے والا لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کاربان ہمیشہ چار بانڈ بناتا ہے ایک اور تین چار ڈو اور دو چار تین اور ایک چار کاربان چار بانڈ ہی بناتا ہے سر اس کو آپن کرکے لکھے حاضر بابا چھون ہے یہ دیکھو میرے بچے یہ اوپن ہوگئے اسٹرکچر کس کی ایتھین کی یہ بھی تین بانڈ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے سرسکو بھی حاضر ابا حاضر مجھے بچہ یہ ادھر تو کوشش کر رہا ہوں کہ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ ویڈیوز بچوں کے لئے اپلوڈ کروں تاکہ اس سے انٹری ٹیسٹ یا کوچنگ میں آرگینک ہیمنسٹری کی ہائیبرڈ آدیشن آسان ہو جائے بچوں کے لئے دیکھو اس سے پہلے میں نے آپ کو کیا کہا تھا سگمہ بانڈ سے پتا چلتا ہے کیونکہ کاربن کے پاس کوئی لون پیڈ نہیں ہے فیلال کاربینس نہیں ہے تو کاربن کے پاس لون پیڈ نہیں صرف کاربن جتنے سگمہ بانڈ بنا رہے نا بچوں وہ اس کی ہائیبرڈ آدیشن ہوگی اگر دو ریزلٹ آ رہا ہے تو دو کا مقصد کیا ہوتا ہے ایس پی ٹو ایس پی ون اگر تین آ جائے تو ایس پی ٹو اگر چار آ جائے تو ایس پی ٹری اگر پانچ آ جائے تو ایس پی ٹری ڈی ون یادے میں نے اس سے پہلے جو آپ کو پڑھایا تھا ایس پی ٹری ڈی ٹو اگر سات آ جائے تو ایس پی ٹری ڈی ٹری ایک بات بہت امپورٹن میں آپ کو بتا تھا چلوں یہ میں نے سب سے پہلے آپ کو ایکسپرین کیا تھا مگر کاربان میں صرف کیا ہوتا ہے کاربان کے اندر یا تو ایس پی ون ہوگی ایس پی ٹو ہوگی ایس پی ٹری ہوگی کاربان کبھی بھی ایس پی ٹری ڈی ون ایس پی ٹری ڈی ٹو ایس پی ٹری ڈی ٹری نہیں بناتا کیونکہ کاربان کے اگر آپ ویلنسی چیک کرو کاربان کی الیکٹرانیک آنفیگریشن چیک کرو 1s2 2s2 2p2 تو کاربان میں کیا لکھا ہوا ہے 1s2 2s2 2p2 کیا کاربان کی electronic configuration میں یا کاربان کے آخری shell میں آپ کو d یا f orbital نظر آ رہے نہیں ہے تو معنی یہ use نہیں ہوگی تو d d d والی hybridization کبھی بھی کاربان نہیں کرتا صرف s اور p کی ہوگی معنی sp3 sp2 اور sp1 option میں صرف اگر آپ کو d والا جائے وہ تو ہنڈر پرسنٹ گلت کیونکہ کاربان کبھی بھی d orbital use ڈپ نہیں کرتا hybridization میں صرف s اور p s اور p s اور p یاد کر لو بہت زبادہ اسٹرک کے تو کاربان یا تو کیا ہوگا یا تو sp3 ہوگا کاربان یا to sp2 ہوگا یا sp1 ہوگا بس یہ تینوں ہی options ہو سکتے ہیں جو تھا کوئی option نہیں ہو سکتا آجاؤ یہ کاربان نمبر 1 یہ کاربان نمبر 2 کاربان نمبر 1 سارے جو چاروں بانٹس بنا رہے وہ چارے ہوئی سنگل بانٹس ہیں انڈال سنگل بانٹس ہیں سگمہ تو اس کے پاس ویلیو کیا گیا چار چار کا مقصد کیا ہوا sp3 آجاؤ یہاں پہ یہ کاربان میں چار سنگل بانٹس بنا رہے ہیں فور مانا دس کاربان is also sp3 hybrid آجاؤ ادھر تین سگمہ بانٹس بنا رہا ہے ایک پائے ایک پائے سگمہ سگمہ اور سگمہ تین سگمہ تو یہ کاربان 3 3 کا مقصد کیا ہوتا sp2 یہ بھی دیکھو سنگل بانٹسگمہ سگمہ سگمہ تین سگمہ تو بچے تو تین تین کا مقصد کیا ہوا sp2 آجاؤ یہاں پہ ایک سگمہ ایک پائے ایک پائے تو اور یہ سگمہ اور یہ سگمہ بانٹ ٹھیک ہے بابا تو ٹوٹل پانچ بانٹس ہے تین سگمہ اور دو پائے کس میں ای تھائن میں اچھا تین سگمہ ہے ایک آر بان نمبر ون ایک آر بان نمبر ٹو کتنے سگمہ ہیں دو دو سگمہ مینس ٹو ٹو مانا sp1 یہ بھی ٹو مینس sp1 یاد کر لو بہت زبردست پانٹ بتا رہا ہوں جہاں پہ سنگل بانڈ ہو موسٹلی ایس پی 3 ڈبل بانڈ الکینز میں آجائے ایس پی ٹو ٹرپل بانڈ میں آجائے تو ایس پی ون ہائیبر ڈائزیشن بونڈ اینگل ویلی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سینٹرل ایٹم پہ کوئی لون پیر نہ ہو تو ونزرو نائن پوائنٹ فائیو اگر 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 سینٹرل ایٹم پہ کوئی لون پیر نہیں ہے تو بونڈ اینگل ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی وہ بھی ایک ویڈیو میں رپڑی ہے آپ اس کو دیکھ لو اچھا اس کی جو بونڈ اینگل ہوگی وہ بلکل لینئر شیپ ہوگا تو ون ہنڈرڈ ایٹی لینئر ٹرائیگونل اور ٹریٹرائگونل یا ٹریٹرہیڈرل اگر سینٹرل ایٹم پہ لون پیر نہیں ہے تو واقعہ کاربان کے اوپر کوئی لون پیر نہیں ہوتا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ تو یہ لیکچر بھی ختم ہوا this is the part of hybridization کا دوسرا top means کاربان کی آرگینی کمپاؤنٹس میں کیسے کیسے ہو سکتی ہے hybridization تو یہ میں نے دوسرا پار میں نے سمجھا یہ بھی ضروری چیز explain کرنی ہے تو ایک شارڈ ویڈیو بنا کے آبچوں کے لیے رکھئے this is hybridization of carbon in the organic compounds part 2 اللہ حافظ بابا